اسلام علیکم سمپلی لائف میں آپ کو ویلکم اور آج میں آپ کو شیئر کرنے والی ہوں بہت سمپل ریسپی یہ فروٹ ہیں جناب میرے پاس تین طرح کے اس میں ہے آڑو سیپ اور انگور تو اس سے بنائیں گے ہے مزدار سی ریسپی جو کہ آپ کی ٹرنٹی میلٹس میں ریڈی ہو جائے گی تو اس کو بہت چھوٹے بچے بھی بنا سکتے ہیں جی گھر میں جو چیزیں اویلیبل ہو جو فروٹ اویلیبل ہو آپ اس سے بنا لیں بہت اچھی بنے گی بہت مزے کی بنے گی چھوٹا اس کو کاٹ لیں اپنے حساب سے اپنے بائٹ کے حساب سے آپ اس کو کاٹ لیں جتنا بھی آپ کو پسند ہے پھر آپ لیں ایک چمچ چینی اور ہلکا سا اس پر سپرنگل کر لیں اچھا جناب اس میں سے میں نے جو ہے نا ایک لیئر لگائی ہے فروٹ کی ٹھیک ہے پتلی سی ایک لیئر فروٹ کی آپ لگا لیں اور اس کے پر آپ نے جو ہے نا وہ چینی سپرنگل کر دینی ہے اور آپ نے لے لینا ہے ایک سوپر بسکٹ جو کہ میں نے مجھے پسند ہے ڈیزرٹ میں میں زیادہ یوز کرتی ہوں سوپر بسکٹ لے لیں اسے کرش کر لیں اور اس کے بعد اس میں آپ سپرنگل کر دیں تھوڑا سا ٹھیک ہے تقریباً دو چمچے قریب آپ یہ سپرنگل کر دیں گے اس کے بعد ہم لے لیں گے ویپنگ کریم یہ ویپنگ کریم جناب پتہ نہیں کیسی تھی بہت پتلی تھی اس کو بہت زیادہ چل کیا گیا یہ اپنی جگہ سے ہلنے کے لئے ایار نہیں تھی یعنی کہ یہ ٹھیک ہوئی نہیں رہی تھی ایک ہوتا نا ویپنگ کریم کا اپنا سٹیکچر ہوتا ہے وہ نہیں آرہا تھا بارل جی جتنی بھی ہوئی میں نے اس کو یوز کیا اس کے بعد میں نے جو لیئر لگائی تھی فروٹ کی چینی کی اور ساتھ میں بسکٹ کی اس کے اوپر میں نے یہ جناب ڈال دی ہے کریم کریم ڈالی ہے تو بہت ہی اچھی لگ رہی ہے بہت یہ کریم بہت پتلی تھی اگر آپ اس کو بہت اچھا ویپ کر کے یوز کریں گے تو اس کا ٹیسٹ اور بھی زیادہ آئے گا سیریزلی اب یہ سیکنڈ لیئر لگاتے ہیں اس کے اوپر ہمارے پاس جو فروٹ ہے اس پر ہمارا سیکنڈ لیئر لگ رہا ہے ٹھیک ہے اور آپ یہ دیکھ لیں جس طرح کبھی آپ باز باول ہے جو بھی چیز ہے آپ اس پر بنا سکتے ہیں ضروری نہیں کہ اسی سٹائل کا یہ اسی طرح کا کچھ لینے ہے آپ نے یہ اتنا اچھا اتنا زیادہ اچھا اور اتنا زیادہ ایزی ہے کہ اس کو چھوٹے بچے بھی بنا سکتے ہیں چھوٹی بچیاں جن کو کوکنگ کرنے کا شوق ہے یا پھر ایزی لی بس گھر میں جو بھی ہے آپ پر ریزرٹ کھانے کو دل کر رہا ہے تو آپ اس کو بنا لیں ٹھیک ہے فروٹ کھا کھا کے ویسے بھی سمپلی آپ تنگ آ جاتے ہیں تو کچھ تھوڑا سا چینج کر رہے ہیں اچھا جیو اس کے بعد ہم نے اس کو ریپیٹ کرنا ہے جو ہم نے سٹیپ پہلے کیا تھا وہ سٹیپ ہم نے دوبارہ ریپیٹ کرنا ہے چناب اور ساتھ میں ہم نے اس کے اوپر کریم بھی ڈال لی ہے ٹھیک ہے تو یہ کریم ہم نے اسی طرح سے ڈال دی ہے ابھی حالانکہ اس کو میں نے دوبارہ فریج میں رکھا ہے تھوڑا سا فریزر میں فریزر میں رکھ کے دوبارہ اس کو چل کیا ہے بہت یہ جو آنا پھر بھی بہت پتلی تھی اچھا یہ کریم جو میں نے لی تھی یہ آل پرس کی تھی تو وہ ہی یوز کرتے ہیں بہت پتہ نہیں کیا سی تھی اچھا پھر اس کے بعد میں نے جو ہمارا بسکٹ بچا ہوا تھا اس بسکٹ کو پھر اس کے اوپر ڈال دیا اور بسکٹ کو ایزی لی آپ نے کرش کرنا ہے کسی چیز سے نہیں کسی بھی چیز سے یہ نہیں کچھ ہے نہیں کرش کرنے کے لئے ہاتھ سے اس کو اچھی طرح سے آپ اس کو کرنے جیسے کرش کرتے ہیں بسکٹ کسی بچے کے ہاتھ میں بھی دے دیں گے اور اس کے بعد جیویں لسٹ جو ہے تھوڑا سا یہ جو ہمارا فروٹ بچ گیا ہے ہماری لسٹ لیئر لگنے لگی ہے اس کے اوپر اور اسی طرح سے ہم نے جو ہے نہیں اس کو سارا فروٹ اس کے اوپر بھی ایک طرح سے بلکل اچھی سی لیئر لگا دیں ٹھیک ہے جتنا بھی بچا ہے تین بہت ہوتی ہیں بس تین لیئر اس کے اوپر لگا دیا اور جناب اس کے بعد سارا آپ نے جو ہے نا فروٹ اچھی طرح سے دیکھ لینا اور اس کو فروٹ کو کٹ کے آپ نے زیادہ در رکھنا نہیں ہے تو یہ بھی آگئی بھائی ہماری کریم آگئی ہے اس کے پر میں نے وہ چیزیں ساری ڈال دی تھی اور پتہ نہیں ویڈیو میں کیوں نہیں آئی ہے جس طرح چینی اور باقی جو ہے نا وہ میں نے ڈالا اس کے اوپر چین بھی زیادہ نہیں ڈال لی آپ نے ایک چمچ بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے تین لیئر کے اندر ایک چمچ بہت ہے تو بہرحال میں یہ میں نے کریم لانسٹ اس کی اوپر لگا دیئے اب یہ ہمارا ریڈی ہو گیا ہے اور ہمارے پاس جو بچا ہوا بسکٹ تھا وہ ہم نے سارا اس کے اوپر ڈال دینا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے اچھے اس کو کور کر دیں ٹھیک ہے ساری کریم کو تو یہ بڑے ہی مزے کی اور یہ میں نے جو نا ویسے ہی میں مطلب دل کر رہا تھا کچھ میٹھا بنانے کے لیے تو مجھے سمجھ نہیں آرتے میں کیا کروں میں نے فروٹ دیکھا کریم دیکھئی اور پھر اس کے بعد بسکٹ ایک جو ہے نا وہ میں نے یہ رکھا ہوا تھا تو ویسے چائے کی ساتھ کھانے کے لیے تو میں نے سوچا اسے کا کچھ بناتی ہے تو یہ جناب بن کے ہو گیا ہے ریڈی ہمارا اس کی فائنل لک میں آپ کو دکھا دیتی ہوں تو فائنل لک آگئی ہے جناب کچھ ایسی اب آپ دیکھیں جی اس کو اتنے مزے کا یہ بنایا ہے اتنا مزے کا بنایا ہے کہ میں آپ کو نہیں بتا سکتی تو یہ جناب بلکل ریڈی ہے ہمارا سرف کرنے کے لیے تو یہ بچے میرے جو ہے نا میرے پانس ہی بیٹھے ہوئے تھے بچوں نے میری ہیلپ کی ہے یہ خود بھی بنا لیتے ہیں بچے اور یہ جو ہے نا اب سرف کرنے کے لیے میں جاری ہو نکال رہی ہوں اس کو چھوٹ چھوٹے بالز میں نکالیں آپ اچھا سا پیارا سا اس کو جو ہے نا ڈیکوریٹ کرنے کے تو ضرورت نہیں ہے کیونکہ اور ریڈی اس کے اتنا کچھ ہے کہ وہ ڈیکوریٹ ہے تو یہ جناب جو بڑے بڑے ریسٹورانٹس ہوتے ہیں وہاں جا کے جو آپ کو میٹھا ملتا ہے نا وہاں جا کے جو آپ ڈیزرٹ کھاتے ہیں تو یہ اس سے بھی کہیں زیادہ اچھا ہے یہ گرنٹی ہے میری آپ نے ضرور اس کو ٹرائی کرنا ہے اور مجھے کومنٹ میں ضرور بتانا ہے کومنٹ کیا کریں لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں سمپلی لائف کا حصہ بنے رہے ہیں تو جناب اسی کے ساتھ مجھے دیں اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور میری نیکس ویڈیو کا ضرور انتظار کیجئے گا اوکی اللہ حافظ